پاپ بندر اضافہ ہو کر پریشانی سے نکلے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا پاپ بندر اضافہ کسی ایک دعوت نہیں ہے کہ آپ پاپ بندر اضافہ ہو جاؤں پاپ بندر اضافہ ہو جاؤں یہ تو آپ سے اپنی خواہش ہے خواہش بھی اپنی ہو تو معذرت بھی اپنی ہو یہ ٹھیک نہیں بنتی بات اگر تو ہو جائنا اخبار میں اشتہار کہ ایک آدمی چاہیے اس قسم کے کام کے لئے اتنی تنخواہ ہے وہ آدمی کہتا ہے یہ کیا تنخواہ دوگے کتنے کام ہوگا کیسے ہم پورا اتریں گے ایک آدمی بیعتی چلا گیا کہ میں نے کام ضرور کرنا ہے آپ کے دفتر میں پھر کام کرے پھر شرطے خود تینے نہ کرے رضا کا منہ سمجھ آیا ہے کہ نہ رضا بھی چل پڑھو سمجھے سے مرات دیا ہے کہ آپ اپنے زندگی میں بچت بھی محفوظ کرنا چاہتے ہیں یعنی بچت گراہ بھی تو رضا کا انعام بھی لینا چاہتے ہیں اس لیے یہ مشکل ہے یہ نہیں ہوتا ہے بچت کی راہ ہے تو بچت کا راستہ اختیار کر لو کہ یہ ہے آپ کے سارے ستانوے حصے آپ کے ہیں چاہی روپے اللہ تعالیٰ نے واپس لے دینے ہیں سارے ستانوے آپ نے استعمال کرو یہ ہے عام مسلمان کا حصہ پھر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں تو ان کی داستان تو بسر ہی ہوتی ہے نا تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا رکھا جناب امام اپنی اولاد کے لیے آدھا مال رکھ کے آگئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کیا رکھ کے آگئے چوتہ ایسا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ کیا رکھ کے آگئے آج کی اسام کی خوراک دو خجور کے جانے اور کچھ ستور پانی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تو حضرت نے پوچھا آپ کیا رکھ کے آگئے ہیں آپ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے رکھنا چاہے ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں نا اب جو ساتھ ہے یہ دعوت پر نہیں ہے شوق پر ہے شوق کے اندر معذرت کرنا یہ کچھ عجب سی والد ہے اس لیے رزاق کی داستان جن لوگوں کے لیے مقرر ہوتی ہے ان کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں پھر رہے ہو کہتا میں ہم اپنے سر پہ ہم اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتے ہیں اب وہ اس کے لیے کے پھرتا ہے کہ کہیں اس کی رزا کا کوئی مقام آئے کہ ہم سر قربان کریں ایک اور آپ کو شہر جا دی ہوگا ہم آہو آن سہرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے شکار صحیح آمد ایسی بات ہے نا تو مقصد یہ ہے کہ ہم تو وہ آہو ہیں ہرن ہیں کہ اپنی کردن اپنے آت پر رکھ کے پھرتے ہیں چلو شکار کے لیے کبھی آئے کوئی رزا قضاء کے لیے بات مانگے تو پھر ہم پیش کر دیں تو وہاں یہ نہ کہا جانا کہ جناب شریعت کا حکم ہے اپنا حصہ ڈھائیر پہ چکو باقی سارے سارے والے کر دو تو یہ تو قضاء والو کے قضاء والو کے بات نہیں ہے ان کی دوچ دستان ہوتی ہے اس لیے عام آدمی کے لیے فرض ہے اپنی جان کو بچاؤ جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اس کے لیے کہ جان ہلاک نہ کر دے کے جاؤ یہاں پر تاکہ کسی کام آئے کسی ٹھکانے لگے کوئی دین کے عظیم منصوبے کے تحفظ میں جان دے جا وہ ہوتے ہیں شہدہ انداللہزینہ قالو ربناللہ سم استقام ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہ نے سیدھی راہ پر استقامت کی ان کو اللہ کی راہ دکھائی اور وہ کہ جو اگر ان کا سر سنگے در پر اگر چکے تو ان کو وہاں سے جلوہ ملتا ہے اور اگر ان کا سر جائے وہ سوے دار چلے تو وہاں جلوہ ملتا ہے یہ رضا والو کی بات ہے اور بڑا حصور سے رہا ہے کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا حافظ ہے بھائیم کو پتہ نہیں بات کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا کسی نے دار پر چڑھ کر جمالِ یار کو دیکھا کسی نے سر دیا اور رحمتِ غفار کو دیکھا اور محمد عرش پر پہنچے تو اپنے یار کو دیکھا تو مدہ یہ ہے کہ یہ علاق علاق کہانیاں ہیں اس لئے آپ صاحبانِ رضا بننے میں اگر معذرت اور تعفض چاہتے ہو تو پھر آپ دودھ کا پیلہ پیو مجنو کو سہرہ پہ چھوڑ دو ماں و مجنو ہم سبق بودھیں درد دیوانِ عشق خوبہ سہرہ رخت ماں درکو چہا رسوا کنے کہ میں و مجنو ہم سبق ہم مکتبی تھے وہ سہرہ کو چلا لیا جان دینے کے لئے عظیم اللہ جاریب پت گئے اس لئے ہمارا کام اور ہے ورنہ ہے ہمارا کلاس والا ہی ہو تو اس لئے کلاس والا اس بات کی مجنو کے ساتھ وہ جان دینے کے لئے مجنو ہے اور آپ ذرا پھرتی حفاظت بھی چاہتے ہو اس لئے اپنے حال پہ مہربانی کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور اگر اللہ کی رضا میں کچھ جان قربان کرنے کا ارادہ ہو تو پھر آپ کے لئے اس وقت مبارک ہوگی جب آپ کا محال آگے تسلیم کر لے کبول کر لے اور وہ تو قبول نہیں کرنا وہ قانی نہیں سننی آپ نے ایک دفعہ کا ذکر ہے یہ آپ لوگ پہ نہیں خوننا اب ایک دفعہ کا ذکر شروع ہوگی اب کانییں شروع ہوگی ایک آدمی کہ اس نے سنا تھا کہ لکھنو کے شہر میں جیب کا اٹھنے مارے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس نے کہا چلو ہم بھی دیشتے ہیں دیشتے ہیں ہم بھی گئے دیکھے سی بھی کتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اسے جیب میں چاند روپے ڈالے چاندی کی پرانے دوانا تو کھوٹے سرب ہے تھے ڈالے اور چلا گیا چاندی چوک میں پھرتا رہا شام ہوگی تھے ایک جگہ چاہ پی رہا تھے بڑے آرام سے بولا اپنے آپ میں بات کر رہا سنا بڑا سنا کہ بھڑے یہاں کی ایکسپرٹ تھے جیب کترے صبح سے شام تک پھر رہا ہوں ہمیں دے کوئی جیب کترہ ملے ہی نہ ایک بڑا بابا بیٹھا رہا تھا آستابال کرنے والا کہتا ہے تجھے کیسے ملتے تیرے پہنے میں گرم دائی کہ تھک گیا ہوں وہاں نہیں کھوٹے میں واپس بھی ڈال گیا ہوں اس لیے اگر مال کھرا نہ ہو ایک تو مال کھرا نہ ہو دوسری پھر حفاظ کی را سوچو اور تیسرا پھر رضا کا وندر نام بھی لکھا جائے ان کے لئے دعا کرو چلو ان کی خواہش پوری ہو ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں چلو پھر بھی خواہش ان کی پوری ہو تو رضا والے اور ہوتے ہیں رضا والے چاہتے ہیں راکتہ کہ جا اللہ دیکھو بس اب اس میں نکتہ ہے نکتہ اگر آپ نکتے کو یاد رکھ لو تو پھر نکتہ آپ کے اندر بہت سارے واقعات پیدا کر دے گا اللہ کریم اللہ کو آپ نے دیکھنا تو ہے نہیں یہ تو اعزاد ہو گئے نسوا سے کہ جی اللہ کو میں پچان نہیں سکا وہ واقعی اللہ تھا میں سمجھا کہ کوئی اپنے عزیز ہیں نبا سمجھے اللہ کو آپ نے دیکھنا نہیں اللہ آپ کے خیال کا نام بلکہ حسنِ خیال کا نام ہے آپ کے خیال کا نام ہے بلکہ حفظہ حسنِ خیال کا نام ہے آپ کے یقین کا نام ہے بلکہ یقینِ محقم کا نام ہے اگر یقین نہ ہو تو اللہ کبھی آپ کا راتہ رکھتا ہے اگر یہ بات ہوتی تھے کافر پھر دنیا میں بڑے پریشان ہوتے تھے اس لیے بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے یقین کی شورت کے ساتھ ہے اللہ کریم جو ہے وہ آپ کے اعتماد کی شکل کے ساتھ ہے اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تسلیم کے انداز سے ہے اگر آپ ماننے والے ہو تو اللہ ہے اللہ کا ثبوت کیا ہے میں کہہ تو ثبوت ہے یہ کافی ہے مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد ہوگا وہی اللہ کو مانے گئے نا میں پہلے بھی بتایا ہوں آپ کو کہ اللہ کریم کا لئے یہ بڑا اجاز ہے کہ اللہ کا لئے پیغمبر انہوں نے یہ کمال کیا جو سب سے بڑا موجز یہ ہے کہ اللہ کو دکھائے بغیر بنوا لیا کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا اور بنوا لیا میں اللہ سے میری ملاقات ہوتی ہے گفتگو بھی ہوتی ہے مسائل اطلاع تو دکا کے ذرا ہماری بھی وہ گفتگو جو ہے وہ اوور ہی رہن کے رات ہمیں کہا یہ نہیں سکتا اور پھر منوا لیا حضور بھائی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے منوا لیا یعنی کہ نہ ماننے والوں کو ایک ایسی چیز منوا لینا جس کا ثبوت ان کو مہیا نہ کیا جائے اور ثبوت یہ ہے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں ہم آپ کے اندر رہے ہیں یہ کرتا ہے تو ہماری بات سچی ہے لہذا انہوں نے کہا پھر آپ کہتے ہیں تو آپ کھیک ہی فرماتے ہیں بات سمجھنا تو اللہ کریم کی بات کہتا ہے یہ ثبوت ہے اب نکتے کی بات ہو رہی تھی کہ نکتہ یہ ہے کہ یہی بات ہو رہی تھی نا نکتے کی بات لوگ آپ نکتہ آپ ہی بتایا تھے تو بھول گیا کون بتائے گا ہر بات جو آپ زندگی میں استعمال کرو نکتہ ہے ہے نا بات نکتے کی اصل بات یہ ہے کہ اللہ کریم آپ کے یقین کا نام آپ کی اعتماد کا نام ہے اللہ مسجود ہے اس لیے کہ آپ ساجد ہیں اللہ کو ماننے والے جب تک ہیں اللہ کا وجود ثابت کرنے کی ضرورت کو نہیں اور پھر ثابت جب کیا اللہ تعالی نے اپنے طور پر تو ایک ایسا آزاب آیا آپ کھڑ کھڑا جانے والا کہ ثبوت مانگنے والے رہے ہی نا پھر دنیا نے ثبوت دیکھا وہ تو ثبوت مانگنے والے رہنے گئے نا کہ ایک آواز آئی ایک سنگھار آئی ایک واقعہ ہوا اور پھر وہ ثبوت مانگ رہے تھے کہ اٹھو اعزالکالجوم الحق یہ وہ دن آگیا جو ہم نے بتایا تھا یہی وہ دن ہے اب اٹھو واقعہ ہو گیا لیکن وہ اس وقت تھیر تو یہ ایک واقعہ ہے پھر نقطہ بھی بار رہ گیا نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کریم کو اپنے جس یقین سے مانا ہے اس یقین کا تحفظ آپ ہی کے ذمہ کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرے گا کہہ جی میں نے اللہ کو مانا پھر آج کل میرا کو ماننا کمزور ہو گیا تھوڑی تھی دوائی دے تو کوئی دوائی نہیں آپ نے مانا آپ ہی مانو لیکن نقطہ ابھی جاری ہے نقطہ یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ جس اللہ کریم کو مانا وہ آپ بیتر جانتے ہو اب یہاں دو طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ جائیں وہ جب اللہ کا خیال آتا ہے تو وہ کچھ تقاضہ کرتے ہیں مانگتے ہیں اللہ سے اللہ چھار ملو اور میں آئے ہوئے ہیں بسم اللہ بہتر ہوں جا کے واقعہ دو چھار ایک کوئی شاہدی ہے بچے ایتر ہوتا نوکی شوگی کے معاملات ہیں اللہ کے لیے خودی بنفیر نفیر سیشیل ہے تو وہ اللہ سے لینا جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ سر اور گردن حرام ہی جارہی ہے جب تک آپ قبول نہ فرماؤ تو اللہ کو وہ دینے کے لئے گھر سے نکلتے ہیں اس لئے اگر اللینے والا آپ کا مزاج ہو اور دینے والا اظہار ہو تو پھر آپ کے اندر درار ہے دکھت ہو جائے گی تو لہذا اگر آپ اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو جان سے زیادہ تو وہ بھی پیش کر سکتے ہو اگر جان تک کی جلو گزارہ ہو جاتا ہے جان ہی پیش کرنی ہے تو پھر اب باقی حفاظت کی سوا کی جب تم نہ رہے تو پھر باقی ہمارے جو ہے وہ کیا رہے گائے رہے کے دن رہے تو بچھڑا رہے کے دن رہے جب مالوں کی رکشت ہو گیا اس لیے اللہ کریم پر جو اعتماد ہے وہ دراصل تقاضہ کرنے کے لئے نہیں ہے پیش کرنے کے لئے تو مومن جو ہے وہ اللہ کو پیش کرتے ہیں ان کے لئے اللہ نے کہا وَقْرَدُ اللَّهُ قَرْضًا حَسْنًا ہے کوئی کردہ ہے مومن نے سنا اللہ کردہ کردہ مانجھا بسم اللہ اللہ کا جی کردہ جہاں بھی آپ نے خیال کیا کہ یہ اللہ ہے اللہ مانگ رہا ہے آپ کس کے ذریعے مانگ رہا ہے وہ آپ پیش کردیں اور اگر آپ کو تقاضی مانگنے والا ہے اور اللہ کو آپ دینے والے اینڈ پر ہوتے ہو تو پھر تم عبد ہو عبد انسان وہ معبود ہے عبادت کبھی بیمار کبھی صحت کبھی یہ کبھی وہ کیونکہ وہاں پر عبد کی اس کے علاوہ اور کوئی مجال نہیں ہے اور اگر کچھ پیش کرنا چاہو تو پھر کہتے ہیں کہ آپ طالب ہیں تو طالب جو ہے وہ زندگی میں سب سے زیادہ مطمئن اور خوشتب ہوتا ہے جب اس کا معبوب اور مطلوب اس کی کوئی چیز پیش کی ہوئی قبول فرمائے اس لئے آپ کوئی ایسی چیز پیش کرنے کے قابل بناو جو قبول ہو جائے ابھی آپ تو لینے کے مزاج سے بارد نکلے ابھی تو دینے کا وقت آ گیا کہ آپ کیا پیش کر رہے ہو کیا پیش کروں یعنی کہ پھر آخر آپ یہ بات قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آپ کی زندگی کے رفت ٹھیک ہو گیا اللہ کو پیش کریں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ مزاج کے مطابق کمال لفظ نہیں ہوتا وہاں پر اور ہی مزاج لیکن اللہ اور اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں مانے اور ہے محدود نہیں اجاب مدہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اس سے کچھ مانگتے ہیں تو مانگتے ہیں آپ وہ چیز جو دنیا میں ملتی ہے میں پھر ایک بار کہ یہ دورا رہا ہوں اگر آپ نے اللہ سے اللہ کریم سے کوئی ایسی چیز دعا کے اندر مانگی جو چیز اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر دعا کے موجود ہے تو پھر آپ کے لئے اچھی بات نہیں ہے سمجھنی آئی بات بات نکل گئی سمجھ آگئی اللہ کریم سے اگر آپ نے اپنی دعا کے وسیلے سے ایک ایسی چیز مانگی یا کوئی ایسی بات مانگی جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس بغیر مانگے موجود ہے تو پھر تم نے کیا مانگا پھر تمہیں ایمان نے کیا دیا وہ تو بھی ایمان کے پاس بھی ہے جو چیز تم مانگ رہے ہو ان کے پاس بیٹے بھی ہیں دولتے بھی ہیں مرتبے بھی ہیں بلکہ فیرون کی طرح بے شمار دولت اور بے بہا مرتبہ صرف اللہ ہی نہیں ہے باقی سب کچھ ہے اور آپ کے پاس صرف اللہ ہی ہونا چاہیے باقی کچھ کی پرواہ نہ کرو آبا سمجھ رہے ہیں اس لئے رضا والوں جو ہوتے ہیں ان کا مزاج اور ہوتا ہے یہ اسی دنیا میں کسی اور دنیا کے لوگ ہیں یہ بنے بنے ضروف ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کے اندر کچھ کانٹریبورٹ کرتے ہیں کچھ دیتے ہیں اور جو دنیا والے لیتے ہیں وہ دنیا دار کلاتے ہیں اگر آپ کو رضا درکار ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ رضا کے لیے رانمائی اور طریقے سے ملتی ہے اور جگہ سے ملتی ہے اب آسکر رضا کے رضا کا کوئی نہیں کوئی ہیڈہ ہونے چاہیے ہیڈہ دیپارٹمنٹ تو مسلمانوں کے پاس رضا کے سلطان و رضا جو ہیں وہ سلطان اللہ شہدہ تیت شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کو رضا وہاں سے ملنی ہے کہ وہاں اگر آپ یہ کہے کہ پیٹی کرے آپ ان کے ساتھ پیٹی نہیں ہے یہ چکاہ روج کی داستان ہے تو اللہ کریم میں خود کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ انہیں ساتھ بڑا انصاف ہو گیا نان شافی ہو گئی آپ کے ساتھی کوئی انتقال ہو گیا شہید ہو گیا جو ساتھی نہیں ہے وہ کب تک رہے میرا مقصد ہے کہ میں نے تو چیز چھوڑ دی تُو نے رکھ کے کیا لیا اب آپ سمجھے ہیں تجھ سے چیز چھن گئی میں نے چھوڑ دی چھوڑ دینے کا مقام ہے اور چھن جانے میں تجھے پھر بھی موت بھی تیری دکت والی ہو گئی اب آپ سمجھے ہیں اس لیے صاحبان رضا کا قصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کے سامنے کچھ پیش کرتے ہیں اللہ سے مانگتے نہیں ہیں پھر یہ نہ کہنا شریعت میں حکم ہے مانگنے کا ان کی شریعت اور ہوتی ہے چل جو کہا بڑے مولی صاحب آگئے ہیں کیا ہے ان کی شریعت ہی اور ہوتی ہے مدعہ یہ ہے کہ وہ دینے کا مزار ان کا اور ہے اس لیے اللہ کریم نے ان سے اور انداز سے ہے کوئی مانگنے والا ہے کوئی دینے والا کوئی پیش کرنے والا اور ان کا مقام اور ہے وہ ان کے بارے میں شیر یہ ہے کیونکہ وہ اللہ سے جو ان کا ملتا ہے اس کے بدلے میں اس کے بدلے میں اشیاء نہیں ملتی دنیا دار جب کانٹریبورٹ کرتا ہے اشیاء ملتی ہیں نہیں بات سمجھائی نا دنیا دار نے یہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دی دنیا دار تھا خیرات کے طور پر صدقات کے طور پر اور اس کو اس کے بدلے کچھ واقعات ملے کچھ اشیاء ملی اشیاء تھوز تری ڈائمیشنل آپ کسیب اور شیع جو موجود ہیں وہ ملے اور جو اللہ کی رضا پر چلنے والا ہے اللہ کے شاعروں پر چلنے والا ہے اس کو سیکریفائی سے قربانی کرنے کے بعد جو چیز ملی ہے وہ صرف جلوہ ہے آبا صدقات وہ صرف جلوہ ہے اور جلوے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ جلوہ جب بھی آئے گا تو وجود حسنی نہیں رہے گا لیکن جلوہ جب بھی وجود حسنی کہا رہے گا اس لیے وہ وجود حسنی کو لا موجود کر دے کے لیے ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں اور تیار رہتا ہے کیونکہ اس لیانا ہے میں بنا رہا ہوں جو آشیاں آشیاں میں بنا رہا ہوں جو آشیاں اسے برک بن کے جلا بھی دے میری کہنات نصار ہو کبھی میرے اجڑے وطن میں آ تو مداز یہ ہے کہ وہ جلانے کا اجزام کرتے ہیں کیونکہ جلوہ ہے نا انہوں کو کہ برک بھی برک کے جانے بجلی اس کا عجیب بات ہے اے پہلے ایک شیر سن لو پھر آدھا ساگے جلتے ہیں کہ غم زمانے کے اور جان تنہا غزل بن گی نا غم زمانے کے ریاض پشش ہو گیا غم زمانے کے اور جان تنہا ہم یہاں اور وہ وہاں تنہا اب آتے میں نے اب اس میں ایک شیر ہے اگر آپ غور کرو کہ برک بھی ساتھ جل گئی ہوگی کیا کہا برک بھی ساتھ جل گئی ہوگی جل نہیں سکتا آشیاں تنہا تو مدہ یہ ہے کہ اب وہ یہ راک ہے یہ خاکِ نشیمن ہے اب وہ تمہاری ایک شیر ہے ہاں جل نہیں سکتا آشیاں تنہا اب وہ ایک شیر ہے اب وہ خاکِ شفاہ ہے اب آتے میں ہے نا اس لیے جو بچا رہے ہو یہ ضائع کر رہے ہو اور جو دے رہے ہو وہ بچے جگا اس لیے صاحبانِ رضا صاحبانِ مبارک ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جن کو اپنی حرصی لٹانے کا شوق ہے بنانے والے اور ہیں تعمیر والے اور ہیں اب بچت والے اور ہیں کنجوس اور ہیں بخیل اور ہیں سمجھنی آئی آپ کو کنجوس کسے کہتے ہیں بخیل کسے کہیں گے لالچی کسے کہیں گے پھر اصوال کریں گے بعد میں ابھی پوچھ لو کہ اس کا کنجوس ہم اس کو کہیں گے جس کے پاس دولت موجود ہو اور خرج موجود نہ ہو کیا کہا دولت موجود ہو اور خرج موجود نہ ہو وہ کون ہوگا کنجوس یعنی کہ پیسہ کماتا ہے اور خرج نہیں کرتا اب آسوے رہے ہیں اور وہ شخص جس کے پاس حوص پیسے کی ہے اور اس کو خرج نہ خرج کا کوئی خرج بھی کرتا رہتا ہے لیکن پیسے ہی پیسہ جوا کرتا رہتا ہے یہ گریڈ ہے لالچ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیسہ زندگی میں باقی رہنے کے لیے میرے کام آ جائے گا کیا خلطہ آپ کو سمجھے کہ یہ پیسہ مجھے باقی رکھے گا لیکن بخیل انسان تو وہ ہے کہ جس شخص نے پیسہ نہ خود استعمال کیا نہ کسی پر استعمال کیا یعنی کہ وہ پیسہ اس کے پاس ہے آپ بھی محروم ہیں دوسروں کو بھی محروم رکھا اور وہ بس گنتی کر کر کے اور پاگل ہو کے مر گیا اس لیے ایسے آدمی کا مزاج ہو رہا ہے ہر آدمی کو اللہ کریم نے الگ الگ مقام دیا ہے آپ بس سمجھے ہیں اس لیے اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ آپ کے مزاج اور آپ کی یقین کے مطابق ہے پیسہ لینا چاہتے ہیں اگر آپ تو پھر آپ کا اور بقام دینا چاہتے ہیں تو وہ مانگنے کو تیار ہے کمال بجی ہے کہ وہ دینے والا ہے مالک ہے اور جب آپ کے اندر مزاج پیدا جائے دینے کا تو وہ مانگ لیتا ہے آپ بس سمجھے ہیں کہ اللہ کو کرسہ دینے والا کوئی ہے تو یہ وہ مانگ لیتا ہے اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ نے اپنے انداز کے مطابق بس کے بات آ رہی ہے اپنی زندگی کی تمام کیا فیاد کو اپنے یقین کے سامنے کس انداز میں پیش کیا یہی آپ کا ایمان ہے نہیں بات سمجھائینا جو آپ کا یقین ہے اللہ پر اس یقین کے سامنے آپ نے زندگی کی تمام حرکات کو پیش کر رکھا ہے اگر آپ نشان لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک مقت آئے گا اللہ دے گا تو پھر آپ کا یقین جو ہے تمنہ رکھتا ہے خواہش کرتا ہے کچھ لینا چاہتا ہے ایک مقت آئے گا کہ تُو سرد تیلی برک کبھی چکر لگائے گا پیش کر دے گے ان کا کیا حال ہے ایسے لوگوں کو ہم کچھ اور کہیں گے یہ ہیں رضا والے لوگ آپ باتے ہیں جو اپنی جان کو اپنے سر کو پیش کرنے کے لئے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور جب ان کا سر قبول ہو جائے تو پھر سرے نیاز جائے پھر سجدے میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تیری مہربانی کہ تُو نے قبول فرما لیا آپ باتے ہیں کہ تیرا احسان ہے اس لیے آپ اپنے سوال کو غور سے جواب کے اندر دیکھو کہ کبھی اللہ کریم کے ساتھ جب عبد کا رشتہ ہو انسان کا رشتہ ہو تو پھر جہاں حکم دیا مانگنے کا وہاں مانگو جہاں حکم دیا خرج کرنے کا وہاں خرج کرو اور اسراف نہ کرو اور اور واقعات اللہ حضر کیا ہے ہے نا بات جیسے حکم اللہ کا وہاں پیسے کو فضل کہا گیا ہے دنیا دار کے لئے اور جو دینا چاہتا ہے قربانی اس کے لئے فضل سے ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہے نا اسی بات اللہ مانا اللہ ہمارے ساتھ ہے وہاں اللہ ساتھ ہو جاتا ہے اور یہاں اللہ عطا کرنے والا ہے وہاں خود ہمراہ ہو گیا کہیے آپ سے کوئی پیسے مانگے تھے پیسے پیسے کے پتہ نہیں میں ساتھ جال رہا ہوں اب آتا ہے میں یہ ہے رضا والوں کی بات کہ ان کی اور کوئی طلب نہیں تیرے سوا اے اسے سنوئے آپ میں ابھی کہنے لگ ہوں کہنے سے پہلے نہیں سنتے ہوتے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں اور دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں ہم مانگے تو کیا مانگے آپ آتا ہے میں نے تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ مانگنے تو نہیں آئے ہم تو پیش کرنے کے لیے آنا ہیں گردن نے آدھا پھر کا آپ آتا ہے میں نے اس لیے یہ سوال اس کا جواب یہ بنا کہ آپ اگر اللہ کریم کو کچھ پیش کرنا چاہو تو ان کا انداز اور ہے طالب جو ہیں زر کے مکان کے اولاد کے پیسوں کے ان کا مقام اور ہے جس طرح جاگنے والے اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاگنے والے اور سونے والے برابر ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب جاگنے والا جو ہے اس سے بھی پتہ ہے کہ صحت کا نقصان ہے اور سونے والوں کو پتہ ہے کہ جاگنے کے کیا فائدے ہیں اب آتا میں لیکن وہ جاگ رہا ہے وہ اپنی کینڈل مومبتی زندگی کی حسنی کو جلا رہا ہے جلا رہا ہے نا اور وہ جو ہے نا وہ سویا ہوا ہے جلوے کا وہ مالک ہے جلووں کے قریب ہے جلووں کا حصول اس کے پاس ہے اور جہاں تقاضہ دنیا داری کا ہے دنیا تو پھر دنیا ہے نہیں بات سمجھ آئی بات میں سمجھاتا ہوں آپ کو ایک دفعہ پھر ایک دفعہ شروع کر دیا ایک دفعہ تین آدمی ایک جگہ گئے کسی درویش کے پاس سنا ہوں نے کہ وہ درویش کامل ہے انہوں نے کہا کامل ہے تو چلو چلتے ہیں آپ پر سمجھتا ہوں لیا درویش کے پاس چلتے ہیں وہ ابھی درویش کے آستانے پر نہیں پہنچے تھے تو راستے میں انہوں نے کہا کہ پسوارٹ لیا کہ ایسا نا کوئی ہو تو ان تو ہم کچھ تھوڑا سا عزمالیں میں کیا ہوگا وہ بھوئی سے فضی بات ہے عزمالیں ساڑھیں دل میں ایک ایک بات رکھ لی پہلے جو صاحب سے اس نے رکھ لی وہ کہنے لگا مجھے مدت ہو گئی کہ سیدہ امام جانعلابجین مجھے نہیں مل رہا مجھے وہ کسیدہ کے مل جائے تو میں تو درویش سے کامل سمجھوں کیونکہ مجھے وہ کتاب ہی نہیں مل رہی یہاں حضرت امام جانعلابجین کا کسیدہ ہے میں بڑا پریشان دوسرے نے کہا بات یہ ہے سجدہ کرتا ہوں تلی کو ضرد ہوتا ہے مجھے تو تلی دور ہو جائے جو درد بہت مجھے درویش کامل ہے دوسرے نے کہا کہ بات یہ ہے زندگی میں اور بھی کام ہیں سلیوں سلیوں کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی بات کر رہا ہلبہ ہی ماننا چاہیے چل پڑے درویش کے پاس وہ جب گئے وہاں پر درویش کے پاس دینوں وہ درویش نے پہلے آدمی سے کہا کہ بھائی اس کمرے کی دیواروں کی طرف دیکھ دیواروں کے دیکھا تو وہ قصیدہ حضرت مامزان اللہ علیہ وسلم کے لکھا ہوا تھا وہاں پر موجود تھا وہ عظیم قصیدہ انلتیاری السبا یومن اللہ رز الحرم آپ تو بتایا تھا میں نے کہ پہلے اس کے سیدھے کے سیاکر سے باگ دیکھو نا کہ جب کربلا ہو گئی بات ہے میرے میری آواز آ رہی طبیعت میری سدہ ساد ہے آپ کی تو نہیں ہے نا جب کربلا ہو گئی تو کربلا سے مراجعہ ہے کہ تمام گنج شہیدہ سید و شہدہ سب واقعات ہو گئے اور آپ چلے اس وقت واحد زندہ انسان اپنی بیماری کی باوجود تھے اور آپ نے وہاں گلہ اللہ کا کرنا تھا نا کہ مارے ساتھ اسلام کی وجہ سے کیا کیا لیکن آپ نے گلہ نہیں کیا آپ نے ایک بات کہی ہے وہاں بات یہ کہی کہ انلتیاریہ السبا یومن الہ ارز الحرم اے ہوا یعنی کہ ہوا بعد سبا آج آپ سیم لے چلو ارز حرم میں انلتیاریہ السبا یومن الہ ارز الحرم بلل سلامی روزتن فیہ النبی المحترم آج سلام کہو میرا کہ ہم لٹوا گیا گیا سارا قویلہ اس حرم میں سلام کہنے والا جو ہے یہ کل پھر امامی ہو سکتا ہے رضاق کی داستان جی ہے آپ سمجھ جائے نہ سمجھے تو وہ جب تینوں حضرات آپ سمجھا رہی ہے بات تینوں حضرات جب گئے درویز کے پاس اس نے کہا یہ کسیدہ آپ کے لئے نوٹ پنسل کاپی کر لو دوسرے کہا ادھر آ ہم آپ کو دھم کرتے ہیں تلی تو ٹھیک ہو جائے چاہیے جا ہوا سجدے میں دکت ہوتی ہے چل بیٹھا ٹھیک ہو جاؤ تیسرے کی باری آئی انہوں نے کہا یہ بزار کی چیز ہے بزار سے جا کے لے وہ گیروں کے وقت در آ گیا تو بات اتنی ہے کہ اللہ سے وہ چیز نہ مانگو جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس تعلی ہے یہ بات جات رکھ لینا ماننے والے اللہ کو ماننے والے اپنی دعاوں میں اللہ سے وہ چیز نہ مانگیں جو اللہ کو نہ ماننے والوں کے پاس پہلے ہی موجود ہیں آبا سمجھے تو اللہ سے اللہ مانگو اللہ کی رضا مانگو آبا سمجھے اس لیے آپ کے لیے مچورہ یہ ہے کہ پہلے سوچ دلو ابھی کچھ اور چیزوں کی حصول کی ضرورت ہے تو آپ سائل بن جاؤ اور اگر دینے کا ارادہ ہے تو بسم اللہ بجلی یا کوئی تلاش کرتے ہیں آبا سمجھے تو پھر ایک طریقہ یہ ہے دینے کا صاحبان رضا دے کے خوش ہوتے ہیں اور دنیا دار جو ہے اور دنیا ماندار کے آگے بڑا چاہ سفر لفظ کیا کہ وہ کیا جانے دنیا دار پتہ نہیں کون سے کیا قدر نبیدہ او کی جاند دنیا دار کمینے قبر نبیدہ او لوگ جاند کے جو وسط شہر مدینے ہے نا سلطان صاحب بات اتنی زاری ہے اس لیے آپ کو سوال غور کے قابل ہے کہ رضا اللہ تعالیٰ کی کبھی آپ کو خواہش دنیا کے اندر کنفوی اندہ پتہ کرنا آم احرات میں اسلام علیہ وسلم میں اسلام علیہ وسلم بودھا تھا میں اسلام علیہ وسلم ملی لوں مل گئے اسلام علیہ وسلم جاؤ یہ کام بھی ہے وہ ملنا اور چیز کام اور چیز آپ آتے ہیں بچ یہی ہے اہلِ رضا جو ہیں وہ سرے ملتے ہیں اور اہلِ دنیا کام لیتے ہیں آپ آتے ہیں اور اہلِ رضا جائیں یہ دوست بن جاتے ہیں ان کے لیے لا خوف اور دنیا دار کے لیے ایک اور ترازو لگا ہوا ہے بہت زبردار مسکال خیر ہی جرہ وہاں پورا ماب تول پڑے ہوا ہے نیکیاں نیکیاں بدی بدی اور جو کیا کو کیا وہ ہوگا دیکھا جائے گا اور اگر پیش کر دو جانگ حیثیت کا حساب کتاب یہی ہے اور اگر آپ وہ گن کے پیسے رکھتے ہو تو پھر گن کے حساب ہوگا اور اگر آپ بے حساب چل رہے ہو تو بے حسابی بات ہوگی اور اگر آپ اس کا انصاف مانگ رہے ہو انصاف ہوگا اگر آپ رحمت مانگ رہے ہو تو رحمت ہوگی اور رحمت مانگنے والے کبھی اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتے آپ بات سمجھ رہے اس لیے آپ کے سوال کے جواب موجود ہے اس لیے آپ اس کو کیا رکھو چلو اس سے پہلے کہ بات شروع کی جائے کچھ آنے لوگوں کے حضرات غور کرو کچھ سوال کسی کے ذہن میں فیال آرہا ہے تو بسم اللہ کی جائے شعور کرتو سوال جو آتا ہے کرو ہاں جی کسی کے ذہن میں کوئی بات خیال ہاں جی اچھا چلو سوال آپ بلو کہتے میں ڈر رہا تھا مجھے کہیں اچھا بولو آپ بولو تمہیں نہیں کہ سوال آپ کے ساتھ بارت ہو نمیقی میں کئی جگہ سوال آپ کو ملا ہے کبھی آپ جواب نہیں دے سکے ہوں گے سوال تو کام رہتا ہے کیا کسی کہو اس لیے کوئی آتا بہتا ہے پچھلی بات یہ آدت اور استقامت تکراہ تو آدت میں بھی ہے اور استقامت میں بھی آخر ہے آچھا آدت اور استقامت میں نے یہ کہا میں نے وہیں بتا دیا تھا لیکن اتنا مددم بتایا تھا کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ آدت عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے حبزہ کہ آدت کے ذریعے بھی عبادت ہے عبادت کی عادت بھی ہے اور عبادت میں استقامت بھی ہے واقعی مصولات عبادت میں استقامت بھی ہے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا کونسا پوائنٹ ہے نکتہ ہے جہاں عادت اور استقامت میں فرق واضح ہوتے گئے ہم یہ سمجھیں کہ عادت کی نماز پڑھ رہے ہیں کہ استقامت کی پڑھ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت جہاں نہ عادت کی ہے نہ استقامت کی ہے عبادت اللہ کی ہے پہلی بات بلکہ درویش یہ کہتے ہیں کہ عبادت ثریت کی بھی نہیں ہے عبادت اللہ کی ہے اللہ کی عبادت کا طریقہ شریعت ہے آپ پہ شریعت کی عبادت نہیں ہے عبادت تو اللہ کریم کی ہے آپ پہ بھی عبادت میں رہے ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالی نے شریعت کو یوں بازیہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی عبادت اب زندگی میں کرنا چاہو تو آپ کے لیے یہ راستہ یوں ہے آپ راستے کی عبادت نہیں کر رہے ہیں عبادت اللہ کی طریقہ کس نے بتایا شریعت نے اب شریعت آپ کی وقیل ہے شریعت آپ کی معامل ہے شریعت آپ کی مسجود نہیں ہے مسجود اللہ ہے اب وہ لوگ جو دیکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے عبادت کر رہا ہے محبت کے ساتھ کر رہا ہے اوپر شریعت کے کسی اور حوالے کو اکونٹ کر کے اس کو اس عبادت کے ذاکے سے معلوم کرتے ہیں اجاز نہیں ہے اب آجا میں نے نا کیونکہ عبادت شریعت کی نہیں ہے جب تک اللہ نہ کہے کہ اس کی عبادت قبول میں نے نہیں کی تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ عبادت قبول نہیں ہوئی اور وہاں وجود تھا سرکار کے زمانے میں کہ جس نے آواز بلند کی اب اترات عمال ہوں ان کے عمال ضائع کر بھیے گئے تو یہاں کیا سب بندہ وہ نہیں ہے جس کے سامنے آپ اونچہ بولو تو آپ کے عمال ضائع ہوں لہٰذا وہ شخص جو عبادت کر رہا ہے اس کی عبادت کی منظوری یا نامنظوری یہ اللہ فیصلہ کرے گا اور کوئی اہل شریعت یا اہل ظاہر یا اہل باطن اس کا فیصلہ نہیں کرتا اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے اسے یہ کچھ ہو کہ تیری عبادت منظور ہے تو مجھے ثابت کرتا ہے تو پرکنبر تو نہیں ہے کہ ہم بغیر ترقیق کے مان لیں تو ہم جیسا ہی ہے اس لیے ثابت کر کے تیری عبادت منظور ہو گئی میری عبادت راستے میں دم توڑ گئی نہیں عبادت لائی اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہم نے اللہ کی کرنی ہے اور کسی شیعہ کی نہیں کرنی طریقے کی نہیں کرنی اور شریعت کی بھی نہیں کرنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرنی وہاں محبت کرنی ہے عبادت نہیں کرنی عبادت اللہ کی عبادت اللہ کی اور صرف اللہ آپ بات سمیر ہیں اور فرمانا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ طریقہ ہے آپ نے کوئی شریعت فائنل ہے نا اب مولوکہ کہے گا شریعت فائنل ہے اور فتوہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور حضور پاک آواز دے دیں تو کیا حالت ہے نماز کی توڑ دو لاؤ فتوہ توڑ دو جس کو اس کے نبی کچھ اور راستے پہ لے کے جا رہا ہو وہ نماز توڑ دیتا ہے اگر بدنیت ہوگا سب بری بات شروع میں کچھ لوگ کچھ نیت تھے اس لیے چلتے رہے اصلاح پر اور بعد میں پھر لوگوں نے فرار کلا سیفتار کر لیا نام اس کے نبی رکھا یہ بات نہیں اللہ بلائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو نماز جو ہے یہ آپ کے لیے فرض نہیں رہتی اس وقت جب آپ بلائیں تو اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کو انقار آپ نہیں کر سکتے اور آپ نفل جا آپ سنت پڑھ رہے ہوں تو والدہ محترم آپ کو بلائے تو پھر وہ زفل بات میں پڑھ لیے جاتے ہیں اب آسمان یہی ہے نا بسلہ یہی ہے آچھا آپ پھر بات بھول گئے کہ کیا بات تھی کہ عبادت کس کی ہے اللہ کی شریعت کی نہیں ہے آپ بچپن سے عبادت کرتے 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 آپ ایک عادی ہو چکے ہیں اور آپ کے اندر وہ عبادت کا جو عمل ہے یہ جاری اور ساری ہو گیا مثال کے طور پر جس طرح آپ ہر شام گھر آتے ہیں کبھی ہم نے بلائے نہیں تو میں کہا رہا چلو اور یہ شام ہوگی شام ہو کہ میں جا رہا ہوں تو پتہ آپ کو کہاں جا رہا جاتا اور ذرا لیٹ جائے گا تو پھر کل ذرا مشکل ہو جائے گی اس کے لیے لہٰذا شام کو ہر انسان اپنے گھر جائے گا الا یہ کہ اس کے عامال کچھ اور آپ بہت سمجھے نہیں یہ عادت ہے ہر آدمی جو ہے وہ ایک خاص انداز کی زندگی گزارے گا ہر آدمی جو ہے اچھی چیز کو پسند کرے گا اچھی چیزوں میں اچھا کلام بھی ہے اور اچھی چیزوں میں اچھا انداز بھی ہو سکتا ہے اچھا چہرہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی طرح سے اچھی اچھی باتیں پسند کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں اور کچھ لوگ اچھی باتیں پسند نہیں کرتے کہ آپ لوگوں میں سے ہیں کہ جو دنیا کو طلب گا رہے ہیں اور جو لوگ آخر سے طلب گا رہے ہیں وہ میں ان کو میری دو دنیا وہ میں ان کو میری دو لاخرہ دنیا کے طلب گا شرر کے علاقہ وہ بنا رہے ہیں ایک عادی مقام بنا رہا تھا حالی کی بات ہے اس نے مستی سے کہا کہ بھائی مستی صاحب آپ اس طرح کرو دیوار پکی بنانا ترا سیمنٹ سیمنٹ پکا لگانا وہ نے کہا حضرت صاحب آپ پرواہ نہ کرو آپ کے بعد بھی مقام ٹھہرے گا انہوں نے کہا میرے بات ٹھہرے گا بند کر رہے ہیں تو تمہیں اور ہی کام دھر رہا ہوں جو میرے بات ہی رہ جانا ہے تو میں کیا کر رہا ہوں تو کسی کے لئے کچھ اور کر رہا ہوں آپ بات سمجھے رہے ہیں بہرحال عبادت کی بات ہو رہی ہے عبادت اگر آپ کے بات رہے ہو جائے اب آپ کے لئے وہ نکتہ کہ کہاں پہچان ہو اور کہاں نہ پہچان ہو استقامت کے ساتھ اگر عبادت لا شوری طور پر ہو رہی ہے تو یہ عادت ہے اور اگر عبادت میں شوری عبادت موجود ہے تو یہ استقامت ہے کیونکہ جب تر وہ شوری عبادت نہ ہو کہاں سلام آگر میں چلوں آپ آگے دوست کو ادھمار پڑھیں اور کیا حال ہے میرا مقصد ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو مسجد میں دنیا سوچیں گے اور ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں مسجد سوچیں گے مسجد میں دنیا سوچنے والا عادت کی نماز پڑھ رہا ہے دنیا میں مسجد سوچنے والا استقامت کی نماز قائم ہے اور بہت موجود ہے اس کے اندر اس لئے استقامت اور چیز ہے استقامت والا چھوڑ کے ہر شاہ کو آگاہ ہے کہ کیا کر رہا ہے اپنے عمل سے آگاہ ہونا یہ استقامت ہے اور اپنے عمل سے خود ہی آگاہ ہونا تو یہ عبادت تو ہے لیکن یہ بھولا باشا جانتا نہیں ہے کہ اللہ کی یہ نماز والی عبادت کر رہا ہے اور کتنی اور عبادتیں جو ہے وہ آج توڑ چکا ہے کیونکہ آگاہ نہیں ہے لا علمہ ہے بلکہ بے علمہ ہے آپ آجتے ہیں مثلا اللہ کریم کہ حکم کو ماننا عبادت ہے یہی ہے نا اللہ کے حکم کو ماننا تو عبادت ہی ہوئی نا اللہ کریمہ کا یہ فرما دیں کہ اے ایمان والا درود بیجتے جاؤ فرض لگ اللہ کہہ تو فرض اور کیا ہوتا ہے فرض کسی کہتے ہو اللہ نے جو چاہا وہ فرض ہے اللہ کہہ کہ میں تو درود بیجی رہا ہوں تم درود بیجو ایک آدمی درود بیجتے جا رہا ہے اس میں مہو ہے اب یہ عبادت میں ہے کہ عبادت سے بار ہے اللہ کے حکم میں ہے اس لیے یہ اللہ کے کاموں کو بڑے خواب سے آپ دکھا کرو تو استقامت جو ہے یہ باشور عبادت کا نام ہے اور عادت جو ہے یہ روا روی میں عبادت ہو رہی ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں وہ میں نے اثر پڑی تھی کہ میرے خیال ہے کسی پڑھ لی اور میرے خیال ہے کہ زور رہ گئی ہے کہ میں رہ گئی ہوگی کیونکہ وہ عادت میں ہے وہ لگا تھا چلتا جا رہا ہے چلتا جسے باقی کام کرتا ہے ناشتے باشتے اسی طرح وہ نماز پڑھتا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نماز کو اپنے شعور سے عبادت باطنی بناو اپنے ساتھ سے اپنی نماز کو ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھو آبا سمجھ رہے ہیں یعنی کہ یہی ایک چیز ہے ایک حدیث شریف ایس پر خواب کرو کہ اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے تو دنیا میں کافر کوئی نہ رہے اگر نماز کی اہمیت سمجھ آ جائے اس لیے یہ ایک ایسا راز ہے تو آپ کے لیے استقامت اور عادت کی بازی ہے کہ وہ وجود جھک رہا ہے دل جھکا نہیں ہے یہ عادت ہے اور اگر وجود کے ساتھ دل و دماغ اور روح اور باطن سب جھک گیا تو بھر جو بات ہوگی تیرے نقش پاکی تلاج تھی جو چکا رہا میں نماز میں یہ شعور ہے اور ورنہ دوسرے کا شعور نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ بھی وہ بھی وہ عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام میرا سجود میرا قیام آگے شیئر پورا آپ کرو کیا ہے مجھے اجاز نہیں کیا ہے آہ حرام لو اکمال کہتا ہے سجدہ بھی حرام ہے قیام بھی حرام ہے اگر تُو ہی ہماری نماز کا امام نہیں ہے آبا سمیتا ہے تو گویا کہ نماز ہے عشق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام نماز ہے امام ہو رہا ہے امام قدل گیا تو نماز حرام ہو گی تو اگر آپ حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے علاوہ کسی بات کو خوکیت دیں تو نماز کے باوجود حرام ہے آبا سمیتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ سواب حاصل کرنے کی یہ کرتے ہیں تو وہ تو پھر تجارت ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جہاں آبا سمیتا ہے کہ ہمیں سواب ملے گا وہ تو پھر ایک بڑنوں تاری بات ہو جیسے ہم تو آبا سمیتا ہے آہا اس کا یہ ہے اس کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت دور جا کے نکتہ دنیا سے پکڑو کہ نکتہ کیا ہے why is it کہ اللہ کی امام سے چاہتا ہے عبادت کرو اور زندگی میں عبادت کے فسیلٹی سے کم دریافت ہوتی ہیں بلکہ اگر تھوڑا بے باقی کی اجایت مستاقی نہ ہو تو اکثر عبادت کرنے والے عبادت نہ کرنے والوں سے مالی حالات میں ذرا کمزوری پائے جاتے ہیں کہ جاننے چاہیے آپ اس کی بات ہے کہ جو کسیدھا قرآن سریف پڑھتے جائیں دیسری پڑھتے جائیں ایک آدمی جامعہ نعیمیہ عشرفیہ اور اللہ حاضل طریقہ ظاہریہ باطنی جہاں پڑھ رہے بیچارہ بڑی حدیث فقہ اس نے پڑھا ہے ایک آدمی سیدھا اجسنڈ کرنے پڑھ رہے اور اجسنڈ کرنے جاننے کی ہے المعروف چیف کالج چیف کالج کا بچہ جو ہے یہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد سیکرٹیریڈ میں یا جبنی شکلی ملے گا یا کسی جلے کا پہیہ ملے گا ڈی سی ملے گا اور حضرت مہرنہ قبلہ آلی جو ہے یہ کسی مسجد کے پہلے چھوٹی مسجد کے پھر کسی بڑی مسجد کے مکمل امام ہوں گے اور قال اللہ اور قال الرسول سناتے جائیں گے اچھا اب یہ ایک بات جو ہے کبھی اس بات کو سوچو تو کیا سوال پہ جاتا ہے کہ کیا اللہ کریم کا خواہش یہ ہے کہ ان کو عبادت کے نام پر معروم رکھا جائے اب ایسے میں زندگی سے ایک بات ایک جگہ چار آدمی بیٹھے ہوئے اور سوٹ رہے تھے مسلمانوں کے زوال کا سباب ایک آدمی پر چمک جو رہینا کدھا میں نے جھوڑ لیا کہتا آپ نے کیا جھوڑ لیا کہتا ہے اسلام ہمارے زوال کا سباب آدمی باتیں جائیں گے اور پھر میں خرابی کوئی نہیں آئے ہمیں اسلام ہی سمجھ لیا ہے اب آسان میں جائیں گے دراصل بات یہ ہے کہ اسلام جو دین ہے یہ سچے آدمی کے لیے عبادت کرا اور ذہین آدمی کے لیے بے وکوف اگر اسلام کے دم سے سمجھ جا کہ میں دنہا ہو جاؤں گا تو یہ اس کی بے وکوفی ہے اس لئے آدمی بنیادی طور پر شہد باندھونا چاہیے کیونکہ یہ دین کے افتتہ سے پہلے اور آپ شرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چالیس سال کے پوری بعد آپ نے دعویٰ فرمایا پیغمبر اور نبی اور آپ تو اپنی نبوت سے بہت پہلے آشنا تھے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے معاملات میں تھے تو ہم نبی تھے بلکہ سب سے پہلے ہمارے نور مخلوق میں آیا تخلیق کیا گیا یہ آپ کو علم تھا اس علم کو اتنی سی بات کہ میں سب سے پہلے تخلیق کیا گیا اللہ کریم نے مجھے اور میرے نور کو تخلیق فرمایا اتنی بات کہنے کے لیے آپ چالیس سال تک سچی بولتے رہے اور یہ بات جو ہے تب جا کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ فرما رہے ہیں تو اللہ بھی ہوتا ہے کوئی اور کچھا تھا بھی ثابت کرتا آپ آسے میں لیں تو گویا کہ ہم لوگ صداقت اور وجود کی موجودگی کے بغیر اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اس کی بات سمجھے آپ آسے میں لیں سچ بولنا ہمیں مشکل ہے نماز پڑھنا آسان لگتا ہے تو سچ بول ظاہر باطن کا فرق مٹا اور زندگی میں کہیں پر تو راضی ہونا سی تو راضی نہیں ہو رہا مردے مہلا ہے مردے کے قریب ہو گیا ابھی تیری تیوری چڑھی ہوئی ہے کہ وہ مارا ہے وقت آخر آگیا حبت صاحب کہ نہیں آخر آگیا کچھ لوگ کے بھارے کام ہونے چاہیے یہ کب آبی ہے کوئی ایک آدمی دار چھیکے دار مرنے والا بچارہ یہ پہ مائش نہیں کرتے ہیں چھیکے داری میں وہ مرنے لگا تو اس لیے کلمہ پاڑ کہتا ہے ایک فٹ دو فٹ تری فٹ جار ستر فٹ دو بارہ فٹ تو پہ مائشتا رہا ہے سیمنٹ کی ہی پلستر ہے آپ ذرین دے نہیں ہیں تو یہ ایک ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی پتہ نہیں کیا فٹ بولے اس لیے پہلے یہ یقین کار کہ جب وہ بھائی صاحب فٹ رہی اللہ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت تیری حالت کیا ہو اس وقت تو کلمہ بولنے کے قریب ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے اسلام کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے زندگی کو سمجھا جائے زندگی جو ہے اچھے انسان کو اسلام اچھا مسلمان بناتا ہے برے مسلمان کو اسلام کبھی اچھا مسلمان نہیں بناے گا جو برے انسان ہے آپ آتے ہیں اس لیے اب بولو سوال کیا ہوا کیا تھا سوال یہ تھا کہ اگر ہم عبادت کرتے ہیں سوال حاصل کرنے کے لیے تو وہ اپنی تجارت کے مہنے میں آ رہی اب یہ آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد اکبال محمد اکبال صاحب سوال ہے اگر ہم عبادت کر رہے ہیں کسی جزا کی تمنا میں یا سزا سے بچنے کے لیے تو یہ عبادت جو ہے پھر یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی یہ ضرورت کی عبادت ہوگی تو یہ تو بلکل ٹھیک ہے وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے یعنی کہ یہ تو آپ کو بار بار کہا گیا ہے جزا کی تمنا جو ہے نا یہ چھوڑ دیتے ہیں پھر تک کہ جزا کیا ہے آہ میں پتہ ہے کہ ہم حاضر ہو گئے جزا سزا سے بینیاد ہو جاتا ہے یعنی کہ دو عالم سرختی ہے بے گانہ دل کو بلکہ آپ کو عجب چیز ہے لذتِ آج نائی آپ باتے میں رہے تو گو رہا کہ یہ آپ ایک اور شیئر بھی سن لو جو ماں سوائے یہ شیئر یادی رکھ لینا تعدد ہم میں جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے جو ماں سوائے عبادت سے عبادت کا حکم بھون نہیں آئے سوائے عبادت کے ماں سوائے عبادت سے بے نیاز ہونا جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی وہ سجودوں کے عام پیدا کرے یعنی کہ ایسا سجدہ کرے کہ اب مانگنا کیا ہے تم نے کہتا مانگنا نہیں میرا کام ہو چکا اب آجے ایک آدمی بڑی ہے اور عرکت میں دعا کرنے کے قریب تھا دعا کرنے والا تھا عوال ہے جلدی بول کیا چاہیے تم نے کہا میرا کام ہو گیا اور آپ کو بولتے ہوئے سننا تھا اور ہم نے کیا مانگنا ہے اور کیا دینا ہے تم کھمروں کو بلا لیتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کے پھر ان کو بسپیچ کھا دو انہیں کہا پھر اس کے بعد اس کے بعد تم خود بھی آجا انہیں جانا آنا تو رہ گا تم کھمروں کو بلا لینا ہے آپ نے لیکن ایک باز یہ ہے کہ اگر آپ بول پڑے ہیں ہماری یہی بڑی خوش نصیبی ہے اب میں آگے سوال کا جواب دیتا کہ مجھے کیا چاہیے جو چاہیے تھا وہ مجھے مل گیا کہ آپ نے کھاواز دیتے کیا چاہیے یعنی اتنی سی بات تھی جو ہماری پوری ہوگی آپ آجا میں نے اس لیے عبادت میں جزا سزا اللہ کریم کے سبھی آپ احسان مانو نا پڑے ہیں آپ تو بالکلی احسان مانو تو آپ نے کیا ماننا ہے یہ کیا مانگنا ہے نماز میں جتنا اللہ نے آپ کو نماز میں بتا دیا کہ اے جنس صراط المستقیم اور کیا مانگو گے مانگو گے اور کیا ہے صراط اللہ زینہ عنہم تعالیہم جن لوگوں کا تیرے میرمانی ہے حضر صاحب فیر صاحب اور مولی صاحب تم صاحب ہم صاحب یہ سارے جو ان پر انعام ہوا یہ سارے نماز سے ملے گئے اور خیال مغدوب جو گمراہ ہے جن پر غضب ہے وہ سارے بی سی ٹرام بھی کھیری گائر وہ ٹرام بھی کھیری گائر مشرق و مغرب غیب اور وہ غیب کون غیب امریکہ غیب روس غیب اچین صاحب تمام خوبیوں اور صفات سمید غیب نیابات ہے کیونکہ اسلام محبت حضور غیر صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھا راستہ جانتا ہے غیر مسلم ہے ساری توحید جانتا ہے رسالت کو نہیں مانتا وہ پورا ہی کافر ہے اور جو اخلاف میں رکھتا ہے مسلمانوں والا اور اللہ اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ پورے اخلاف کے باوجود پورا ہی کافر ہے ابھی آپ سوچتے ہیں اس بات کو اللہ نے پھر آپ کو راستہ دکھا دیا ان لوگوں کا بچا دیا ان لوگوں سے پھر آپ کے دعا مانگی آپ ہمیں عبادت صالحین میں رکھو اور آپ ہمارے ماں باپ پر رہن کرو ہماری اولاد کے لیے رہن کرو اور ہمیں اس راستے پر تلاؤ جس راستے پر اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دکھا رہے ہیں ان پر ضرور پھیجو اور مقیمت صلات کرو ضروریتی ہے اور قیامت تک ہے لوگ منگنا ترکیے اللہ نے تیتری چیزیں آپ کو بتائیے ہیں تو وہ تو خود بہت دینے لگے تو کوئی ایک چیز دے گا اور کا مانگنا ہے نمک برد نمک برد نہیں مانگتے وہ خود بہت خماتے ہیں یہ چیزیں جانا کچھ اپنا کام بھی استعمال کرو اپنے اکل بھی استعمال کرو اکل استعمال کا موقع ہے پھر کہانی ایک کوئی کہانی سے انہیں کوئی شکین جہاں بندہ بیٹھا ہے اچھا میں کرتا ہوں اس سے بات بات میں ایک آدمی ایک دفعہ ہندو تھا اس نے اپنی بھیگم سے کہا کہ بھلے مانس بات یہ ہے میں اللہ کا فقیر ہونے چاہتا ہوں اور میں تیاغ رہا ہوں دنیا کو اس لیے آپ کو ہمارا اسلام اور ہم چاہ رہے ہیں اور یوگی کی زندگی میں اور سنیاسی کی زندگی میں اس لیے آپ کے ہماری الویدہ بیوی نہیں خیسر ٹھیک ہے جب اللہ کا کام ہے عیشور کا کام ہے تو عیشور کو ہمارا بھی پرنام ہے ہم اس راستے میں کیوں آڑے ہیں آپ جاؤ اوہ چل پڑا بکشو بن گیا بکشو آپ جانتے ہو نا اسائل بن گیا بھیگ مانگنے والا اوہ ایک ہندو کا فقیروں کے طبقہ ہے جو بھیگ مانگنے گزارہ کر چلاتے ہیں تاکہ نہ دوستی ہے نہ کوئی چھاہ ہے نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی معلومی ہے نہ کوئی بنایا ہے نہ کسی کی بگڑنے کا ڈہر ہے اس لیے آسان ہے ہمارا کیا ہم یہاں سے وہاں سا لے گئے وہ چال پھر کی گزارہ کرتے ہیں وہ بکشو صاحب ایک دن چلتے چلتے کہایا اگر آپ کہو تو آئی کھانا میں آپ کو پکا کے دے دوں اور تو کچھ ہی ہم رکھتے آپ کے آسان آج کھانا میرے ہاتھ سے کھا بھی کھلے جائے کیا آرے جائے آکر کبھی 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 ہم بھی تم بھی سے آج نہ تھا نا انہوں نے کہتا ایسا ہی تھی اسے کہا بات یہا ہے کہ ہم کسی کے گاہ سے نہیں کھاتے یہ آٹا ہے میرے پاس مانگا ہوا یہ نمس یہ میرے ہلدی بھی سا کچھ آلو مانگا بیوی نے پکڑ لیا نا گردن سے تیزی علو کے پٹھے تیزیر بیوی ہی دنیا ہے باقی ساری دنیا بوجھے میں ڈالی لیا ہے تو نے چھوڑا کس کو تو نے صرف مجھے ہی چھوڑا ہے باقی آلو دن ساری سب رکھے ہوئے ہیں اور تُو بیوی مان آدمی تُو فقیر نہیں ہو سکتا آپ بات سمی رہے اس لیے کہ تُو نے مجھے چھوڑا ہے آپ بات سمی رہے کہ ایک آدمی اور واقعہ پھر قانی نمبر دو ایک درویش دوسرے درویش کے پاس گئے تشویر ترجیب لے گا سننے کے لیے کہ جناب سنا ہے آپ درویش ہو اس کے پیچھے نواز پڑھی مغرب کا وقتہ نواز پڑھنے کے بعد جو مجھبان درویش ہے اس نے میمان سے بچھا آپ کہاں سے تصیب لائے ہو انہوں نے کہا وہاں سے اوہ بیس کوس کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے پیدا چلنے والوں کے لیے انہوں نے کہا چاہ آپ یہ بتاؤ آپ کا نام نامی اسوی گرامی انہوں نے اپنے نام فرمایا میرا نام یہ ہے انہوں نے کہا یہ آخری سوال یہ ہے آپ یہ فرماو کہ آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے انہوں نے فرمایا بات سے ہے میں ذریعہ معاش کا اب تو بتاتا ہوں پہلے مجھے وہ نماز پڑھ لینا دوں جو میں تیرے پیچھے پڑھ کے ضائع کر چکا ہوں فقیر ہو کے مجھ سے ذریعہ معاش پوچھ رہا ہے تو فقیر ہو نہیں سکتا جو ذریعہ معاش پول جا ہوا ہے جب تو اللہ کا بتلے پہا ہو گیا تو ذریعہ معاش بھی اللہ ہے اور معاشیات بھی اللہ ہے آپ آسے میں نے اول اللہ تو آخر اللہ تو ظاہر اللہ تو باطن اللہ عبادت کے اندر کبھی آپ حاصل اپنا اور یوں ڈیفائنی کرنا کہ یہ اللہ دے اور ابن مانگے موتی ملے اور مانگے ملے نبی اور اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے کہنے کے بغیر آپ کو پیدا کیا زندگی انعائیت عطا حسن صاحب کیا ہے زندگی انعائیت عطا بچے انعائیت عطا آئے جا آپ کے بعد پھر آپ کو آنکھ دی روشن آنکھ دیکھنے والی آنکھ آپ کے دیکھنے کے لئے ایک دنیا بنائی اور رونکواز دنیا بنائی پھر آپ کو عقل دیا سوچنے والا سوچنے کے لئے خیالات دیئے دل دیا محبت والا محبوب پیدا فرمایا محبوب فرمایا اب آپ اللہ سے مانگتے کیا ہو جبکہ بن مانگے ہی ہر چیز مل رہی ہے جو اللہ آپ کو بن مانگے سب کو دے رہا ہے آپ خامخوا خواہشات کے حسار میں جھکڑے گئے ہو خواہشات کے حسار میں خود نکلو تاکہ عبادت آپ کی محفوظ رہے سوال اور جواب سے کہ یا اللہ دو یہ دو وہ دو پھر ایک کہانی نمبر دو آگئی اس کا اگر پہلے سنائی یہ بات میں نے آپ کو اور دوبارہ سنی سنائی رہا ہوں کہ یہ مضامین آپ کے ایک خیال میں سامل ہو جائیں ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا بڑے خشو خضو کے ساتھ یا اللہ یا اللہ عباس کر رہا تھا وہ اتفاق سے ایک پھرشتہ صاحب وہاں سے گھر ہوا پھرشتے چلتے رہتے ہیں نا پھرشتے دیکھا کہ اللہ کی طرف عبادت کر رہا ہے بھائی کیا بات آپ کو کون میں پھرشتہ دیو کامی بن کے ہے سوال ہے ایک دو بات ہے وہ اللہ سے مانگنی ہے کریم سے تو آپ بڑے آجز لوگ ہیں تو یہ دو چار آرکتے پوری کرا دو گنوانے لگا اور پھرشتہ نے کہا مجھے پتہ چل گیا آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے کہا ابھی میں نے بات بوری کی نہیں ہے تو تو کہہ جب پتہ چل گیا پھرشتہ کہہ لگا کہ میرا نام جبریل ہے کچھ میں آگا ہوں میں جا کے اللہ کی مجھے بتا دوں گا کہ تیرا وہ عابد بندہ عبادت گزار کہہ رہا تھا کہ اپنے علاوہ علاوہ اپنے علاوہ مجھے باقی سب کچھ ہی دے رہے تیرے سوال میں اللہ نہیں ہے وہاں کی سب کچھ ہے کہ اللہ تو ہاں میری کائنات میں کیونکہ جو اللہ کو مانگتا ہے وہ کچھ مانگ نہیں سکتا تیرے سوال کروں پرسند کیا تیری کائنات میں اور اگر سوال کی ضرورت ہے تو وہاں لے جا وہاں جہاں نورانی مقام ہے نورانی خواہشات ہیں اور رضا والوں کی دنیا ہے اور احسان والوں کی دنیا ہے وہاں لے گے اللہ کہہ یہ علمیہ دو کا مانگ رہا ہے کہہ میں کہتے ہیں مجھے دستزار رو پہنے دستزار رو پہنے دستزار رو پہنے پہنے دستزار رو پہنے باگ کی کچھ آئی صرف ہے اور دستزار آپ آسمے نے اور وہ کیا کر رہا ہے وہ سماغہ گیا اور اس مقام پر اور جس مقام پر رضا کی بات تھی نور کی بات آپ آسمے نے اس لیے ایک آدمی کی اور قانی آپ قانی سننے کی شوقیت بند کرو ایندہ قانی بند پھر ایک آدمی اپنی سیکھ کے پاس گیا چینل اگر ایزارت ہے کوئی اسمی آدم ہوتا سماؤ انہیں کہا اسمی آدم تو کیا کرے گا کوئی اور چیز لے لے وہ انہیں کہا اچھا پھر کسیدہ غوثیاں پڑھنے کی اجازت دے وہ خمان اچھا دیں گے سوچ وہ ایچ دن بٹھا رہا دو دن بٹھا رہا تین دن بٹھا رہا کہ حضور ایزارت دے دو کسیدہ غوثیاں پڑھنے کی پھر صاحب نے کہا ہم کیوں وہ اپنے ہوتا ہے نا نیچے گدہ تو اس میں کوئی پیسے اس نے نا گیا تھے دن درانے کے انہیں اٹھ کے اس کو دی کہتے ہیں یہ تو میرا مقصد نہیں تھا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کسیدہ غوثیاں کر دے دو تو چلو آپ کہتے ہو تو پھر یہی سی تو کسیدہ غوثیاں برائے پیسے یا برائے پنائے دو آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کون سے قادری ہو اب اسے میں رہے اگر آپ ذکر اللہ کا کر رہے ہو اور تقاضی دنیا کا کر رہے ہو تو پھر آپ کون سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو اس لئے عبادت کو کم از کم اپنے لالچ سے ازاد رکھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کر رہے ہیں ایک عبادت آپ کو مل گئی مسجد میں نماز کا موقع مل گیا آپ اللہ کا شکر دا کرو یا رب العالمین تیرے حسان ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا آپ اسے میں کہتے ہیں کہ وہ نماز منظور ہو جاتی ہے جس سے اگلی نماز مل جائے پڑھنے کو اچھا جب نماز منظور نہ ہو تو اگلی نماز نہیں ملتی بہت آنسان اس کا ہے اگر آپ کو مل گئی ہے اثر تو سمجھو کہ آپ کی زور قبول ہوگی اللہ اللہ کے خیر صلی اللہ اس لئے دنیا کے تمنا دنیا کے سوال حاضرہ آپ گرہیزی کرو اللہ سے عبادت کے جلوے میں آپ کہتا ہاں بنیادی میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی بات سمجھو اللہ کریم نے جنت اور دوزف کا ایک مقام بتایا یہ یاد رہے کہ جنت اور دوزف کا مقام دنیا میں بتایا ہے ورنہ تو کئی چیزیں آتی ہیں جو مرنے کے بعد خود بخود پر چل دیں گی یہ زندگی میں زندگی کے بعد کا مقام بتانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ دکھانا نہیں آپ نے آپ آجی سمجھیں جنت اور دوزف کس نے بتایا اللہ کریم نے کس کو بتایا زندہ انسان کو اور زندہ تو کونسے مقام ہے موت کے بعد اگر موت کے بعد یہاں تو مرنے کے بعد ہم دیکھ لیں گے بتانے کیا ضرورت ہے آپ بولو بتانے کی ضرورت یہی ہے کہ زندہ انسان کو بتانا ہے کہ یہ طرز زندگی استعار کریں بلا کہ طرز زندگی بدلنے کے لیے آئیے مقامات ہیں اب آسر میں نے کیونکہ مردوں کے بعد عمل کی کوئی صورت نہیں رہ جاگی اب آسر میں نے کہ یہی ایک مقام ہے اس کے بعد وہ مقام نہیں رہے گا تو اللہ کریم نے جو مقام بنایا کہ یہ زندگی میں ہی آئیے جنت کا راستہ ہے زندگی میں ہی یہ دوزف کا راستہ ہے اب آسر میں نے تاکہ انسان اپنے عمل کو درست کر لے وہ بزرگ کے کب کو یاد ہے انہیں زندگی میں بچتی دروازہ لگا دی چارے اہل فقہ اہل حدیث مزرگ اہل شریعہ سارے چلے گئے حضرت صاحب یہ کیا بچتی دروازہ تو یہ زندگی میں پھر آپ نے آسر تکان میں کہا کہ زندگی میں نہ ملے تو آخرت میں کہا ملے گا تمہیں یہ تو زندگی میں صورت بنا کہ زندگی میں تجھے پتا ہونا چاہیے کہ صورت ہے اب آپ دیکھو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے آپ اس میں بات کر رہے ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جامل حساب تو نہیں آیا آیا نہیں آیا حساب کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کون جانے اللہ جانے لیکن آپ سے یہ پوچھا جائے تو کیا آپ پرغمبر بخشے جائیں گے کہ نہیں آپ کیا کہو گے بخشے جائیں گے علاقہ حساب نہیں ہوا پرغمبروں کے حساتی بخشے جائیں گے ان کے نقصے قدم پر مضبط چلنے والے حالہ تیرے بخشے جانے کا فیصلہ بات بھی ہونا ہے کیونکہ اللہ تو اسے یہ جو فیصلہ کرتا جا رہا ہے یہ ترے یقین ہے دادا صاحب بخشے گیا کہ بخشے جانے والے ابھی بخشے گیا جو بخشے جائے گا وہ بخشا گیا نہیں آپ بات سنجھے آپ کیسے پرغمبر جانے والے بخشے گئے دیکھا تو تمہیں نہیں ہے اللہ سے بوچھا ہے کہتا ہے اکرانوں کیاس کی دنیا میں اور بندہ بشرف حقی یہ بات کرنے پر اب وہ سلوک کے ساتھ کہتا ہے کہ وہ بخشے گئے اگر وہ نہ بخشے گئے تو بخشے گئے کون کون بخشے جائے گا آپ آتے میں رہے ہیں جس فارمولے کے مطابق تم اپنے کان میں کہتے ہو کہ وہ بخشے گئے وہ فارمولہ اپنے لئے استعمال کرنے بخشے جا رہے ہو اندیشہ ہے اس لئے فار پڑے بخشے جا رہے ہو ہاں جی الحمدللہ الحمدللہ کے بہر بکار یعنی کہ جب ان کا فیصلہ کیا ہے تو آپ کو فیصلہ بھی کر اسی طرح اندر باطن میں دل کے اندر وہ تو مصدر لہوٹ لیا کے کہا سب نے کہا اللہ کریم کا سامنے کہہ رہا ہے کہ جی ہوتے والا بخشے جنب آگیا ہے دوزہ جنب آدھ کا مقام ہے ابو جیل کا مقام کیا ہوا دوزہ کا مقام ہے شیطان کا مقام فی نار جہنم حالانکہ جانا ہے لیکن جائے گا وہ گیہ ہوا ہے ہر آدمی لانت بھیج رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اور جہاں درود بھیجا جا رہا ہے عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چاندے والے سارے آلی ہیں اب آج میں وہاں بخشش کی صورت ہو گئی اب آج میں یہ بات اپنے پر استعمال تھا ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ سنا کان میں اپنے آپ کے کان میں کہ بخشا گیا ہے اگر بخشا گیا ہے تو مبارک لے اگر جانے کے کچھ صورت ہے تو پھر اچھی کر لے جس کا حصہ رکھا ہوا ہے حق اس کو واپس کر کے یا بیربانی کر کے بتانے نہیں کسی کو آپ اس کی بات ہے میں جس کا حق رکھا ہوا اس کو واپس کر رہا جس کو نقصان پچھا ہے اس کو نقصان دور کر لے جو کہ گناہ کی صورت ہے تو توبہ کر لے اور توبہ کر کے جان بخشی کرا اللہ اللہ کر کے علی علی کر کے بات جو اللہ کے پاس اس میں دیکھے گا لی کوئی سی بات ہے تو گناہ کہ کبھی آپ اندیشہ نہ کرو آپ کو سمجھنے کوئی سکھ کرو آپ کو پیر بخشا جائے گا یقین تو مرید کو کیا تکلیف ہے جب پیر بخشا جا رہا ہے تو مرید کیوں نے بخشا جائے یا تو اسی مرید صاحب بار رہے پیر سے یہ تو بڑی عجیبہ پیری ہو گئی کہ پیر جائے گا تو اسی پیر کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہے تو گناہ کہ پیر کے ساتھ اگر اقیدت مستقم ہے اور آپ پیر کو نہیں چھوڑتے تو جدر مرضی جائے جائے ہم اس کے ساتھ ہے ہمیں پتہ ہے کہ جنت جائے گا ہم بھی ساتھ جائیں آپ آتے ہیں اس لیے جنت دوزخ ہے آگے کی بات لیکن بات چاہا ہوا رہی ہے جس طرح اللہ صبح رب ربکم ہے گزرے ہو زمانے کی بات لیکن اللہ نے آپ بتا ہے اللہ صبح رب ربکم یہ کب کی بات ہے جب دنیا حسن کی شروعی تھی اس لیے بات ہے بہت اقلی ہے ازل کی بات ہے اور بتایا تو آپ بہت لگنے اب بتانے کیا تھا کہ حروموں نے سب نے کہا بھلا کہ آپ ہمارے اللہ ہیں اور اس لیے سب میں مان کیا ہی ہیں یہ بات بتانے کی اب ہے کیا ضرورت ضرورت یہ ہے کہ اب بھی اللہ صبح رب ربکم کی صدا آ رہی ہے اور اب بھی بھلا کا بھرد ہونا چاہیے جب آپ کے اندر تشفیش پر ہوتی ہے وہاں جائیں کہ نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم تو پھر آواز آتی ہے اللہ صبح رب ربکم پھر آپ کالو بھلا کہہ کے سیدھے راستے پہ جاؤ تو سب سے نکل جاؤ اب بات میں اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس راستے پر سیدھے راستے اختیار کیا کہ جب آپ کو دعوت نگاہ ہوئی ہم تو گناہ کہتے نہیں ہیں دعوت نگاہ ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ کالو بھلا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اب یہ کیا ہے کالو بھلا سیدھے راستے پر چل پڑے اللہ نے اس واقعہ کے ذکریاں فرما دیا کہ یہ ہے ہمارا واقعہ بچایا آپ یہ اللہ نے نیابہ سمجھے کالو بھلا جو ہے آج کا مقام ہے آج آپ کو ٹمپٹیشن یہ مارڈن مین بڑی سے سمجھیں گے نوجوان طب کا کالو چھلے سے باگے ہوئے نہیں چلتے ہوئے باگے نہیں چل رہے ہیں دعا کرو چلتے رہے ہیں مطلب یہ چلتے نہ رہے ہیں پاس ہو جائے بچا ہے چلتے رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس راستے پر چل رہے ہیں خود رہا سا نیکی کا راستہ اپنا احمد واضح کرتے جائے بزرگوں کے ساتھ کہ کیا بننا اللہ نے برگر رزقہ ہے کب ہے اللہ کا راستہ تو آپ نے آپ کو جب ٹمپٹیشن آئے ٹمپٹیشن دعوتِ نگاہ یا دعوتِ گناہ یا دعوتِ بغضہ آ جائے دعوتِ سستی آ جائے کسل آ جائے تو پھر آپ کا مقام ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کرو آپ آسمان جائے تھا یعنی کہ ابھی جب وقت ہے بدقسمت ہے وہ آدمی جس کے پاس ابھی زندگی ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی بکشت نہیں ہو رہی ہے اور توبانی لگتا جب پتہ ہے کہ یہ بکشت مشکل ہے تو پھر توبہ کر کے تو میں اس کو نجات ہوا آپ نے آپ سے اس لیے توبہ کر کے اپنے ماضی سے رخشت لے لو ماضی غیب آپ آسمان لے نا اس لیے ماضی میں جو کمی بیشی آپ نے حاصل کر لیا ہے اس کو کمی بیشی کو رخشت کرو اللہ کے والے کرو آپ آسمان لے نا اس لیے زندگی میں یہ شعور لینا ہے اللہ تعالی برمکم بھی جہاں آئے اور جنت بھی جہاں آئے دوزخ بھی جہاں آئے ایمان والوں کا آئے جنت دوزخ جن نہیں مانتے ان کا جنت دوزخ ہے اس لیے آپ کے ایمان کے ساتھ آئے اور پھر اللہ کریم نے کسی مومن کو یہ نہیں کہا کہ تو جائے گا دوزخ میں ان کے لیے بشارتے ہیں نہ ماننے والوں کے لیے خطرہ ہے آپ مومن ہو ماننے میں عمل میں ذرا کمزور ہو اس لیے آپ کو اندیشہ ہے کہ شاید ہماری عقبت ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے جو کم عمل والے لوگ آپ دعا کرو اس لیے اغبار کرو اللہ تعالیٰ آپ محبوب رکھے اور کچھ نہیں ہوتا تو کام از کام جس شخص کو آپ نے زندگی اور باطن کی رہنمائی کے لیے تجویز کیا اور مقرر کیا اس کے ساتھ وفا کرو بخشش وفا کرو ایک آدمی کے ساتھ وفا کرو تو آپ کے لیے سارا آپ جب دیکھو درویشوں کے کسے سنو ایک درویش پورا درویش میں پخمروں کی بات نہیں کہا رہا پخمروں کی بات اس لیے نہیں کہا رہا کہ ان کے زندگی بیان میں آیا ہے تو تھوڑ تھوڑ واقعات ہیں سر سے جیدہ واقعات ہے صلو اللہ علیہ وسلم کے ہیں باقعوں کے کوئی ایک واقعہ کوئی اجدہ واقعہ کوئی چھوڑا واقعہ کوئی بڑا واقعہ کہیں بددعا ہے کہیں دعا ہے کہیں ابتلا ہے بہرحال درویش ایک آدمی درویش ہے وہ کہتے ہیں یہ تذکرہ تلالیہ کتاب ہے اس میں پھر یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو آب جو استعمال کرتا تھا اور وہ آدمی اپنے نشے کے عالم میں شراب کی حالت میں چل رہا ہے رات کا وقت ہے اور اس نے دیکھا ایک قاوض پڑا ہے قاوض پر دیکھا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے اس نے اپنی حالت شراب میں اس قاوض کے پرزے کو اٹھایا اس پر خوشبو لگائی اور اس کو سمال کر رکھ لیا اور اپنے نشے شراب کے جاری رہا چلتا گیا صبح ہوچ کے جب جاتا ہے تو اس پستی کا اس علاقے کا اور اس جو حالت تھی بادری ان کے سب سے بہت بزرگ جو کتبِ عالم تھے تشییف لائے السلام علیکم آپ کا مبارک ہو کہ آپ کا نام اہلِ باطن میں اور فقیروں کی لسپ میں لکھا گیا میں خود حاضر ہوا ہوں انہیں کہا میں تو دناغار ہوں مجھے شرمندہ کر رہے ہو میں شراب کا استعمال کرتا ہوں مجھے آپ شرمندہ کر رہے ہو انہیں کہا اور پھر میں شرمندہ کرنے کے لئے تو نہیں آتا میں آیا ہوں تو پھر میں کسی بات سے آیا ہوں میں بھیجا گیا ہوں میں یہ پوچھتی والا ہوں کہ جناب فقیر صاحب وہ کونسی نیکی ہے آپ میں جو آپ نے کی ہے میں تو پتہ چاہاں بتا ہوں انہیں کہا یہ نیکی اس نے اتفاق ہے کہ میں نے کھاوز کا پرزا لیا اور اس کو رکھ دیا تو اللہ کریم نے اپنے فقیروں کو اس رات سے اعلان کر دیا کہ جس نے میرے نام کو خوشبودار ملایا میں اس کے نام کو خوشبودار ملا دوں گا اتنی بات سے فقیر ہو گیا کوئی فقیر جوہاں ماں کی فدمت سے فقیر ہو گیا کوئی جوہاں اپنے عجیب ہے انتقام اس کی بچ میں تھا اس نے اللہ کے حالے ہو گیا ہم جاں ماف کر دیتے ہیں تو فقیر ہو گیا مطلب یہ فقیر ہونے کے لئے نجات پانے کے لئے فقیر کیا ہے نجات کا احساس اور فقیر کیا ہے نجات کے احساس نجات کا ہی یقین ہوتا ہے اور علماء سہبان جائے وہ نجات کا انتظار کرتے ہیں اور فقیر انتظار سے احساس ہوتا ہے اللہ نے میرے بہانی کر دی بس میرے بہانی ہو گئی ہے آپ باتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے خیل تو جب آپ کو دیکھو گیا کہ چھوٹے چھوٹے واقعہ زندگی بدل دیتا ہے تو آپ کی زندگی کو کسی کو کوئی ایک واقعہ ماں کی خدمت ہے کسی دوست کی ابتلاہ بھی اس کی مدد کر دینا کسی کی زندگی کو آسان بنا دینا کوئی اللہ کے ساتھ نیکی کر دینا کوئی انسانوں کے ساتھ نیکی کر دینا کسی کشتی کو افار لگا دینا کسی شتیم بچے کے لیے کوئی درسگاہ کی شروط بنا دینا کوئی ایک کام نماز رضا حج کا تو ہے ہی سہی نماز کی فقیری جو ہے یہ تو ہر ایک کے لیے شرط ہے لیکن فقیری تو ایک اور عمل ہے باطن نہیں نا تو وہ عمل جانا کر آپ باطن میں چلاؤ اللہ کریم آپ دے کہ آپ سردی کا موسم ہے ایک آدمی حالانکہ آدمی پتہ نہیں بھئی یہ سچا فقیر ہے کہ جھوٹا ہے خریب خریب فقیر وہ سرد کے کنارے بیٹھا ہے پس ان جیم میں پیسے ہی ہو کے تیرے سرد کے کنارے بیٹھا ہے تو نے دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے سردی کا موسم ہے رضا حج کا جھوٹا ہے جا کے پھر میٹ دے گا اور رضا حج کا اس لیے جب تجھے کوئی اچھا واقعہ ہو تو آپ وہ فقیری کا مطلب یہ ہے قانون کے علاوہ اب آدمیت اسی زندگی میں اور جنت دوزہ کا ظاہر باطن کے سارے کسی ہیں اور اسی زندگی میں آپ سے یقین کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ کو حضور پاہ صلی اللہ سے مابی باطن جی کرتے جا رہے ہیں دروسی بیٹھتے جا رہے ہیں کبھی یہاں صلاة و السلام علاقہ یا رسول اللہ تو کبھی جواب تو آنا چاہیے کہنا نہیں چاہیے شرط نہیں ہے انتظار تو کرو شرط نہیں اصلاة و السلام علاقہ یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں شرط نہیں ہے لیکن انتظار کے کان تو کھلے رکھو اب باتے رہے ہیں کبھی کیا ہو سکتا ہے بس اتنی سی بات ہے زندگی میں اور کئی بات نہیں ہے سجدہ کرو اور کبھی سجدہ ایسا کرو کہ پھر سجدہ جو ہے ایک شیر کے ساتھ بات کتب کر دو گا پھر شیر ہو گئے کہ داغِ سجود تیری جبی پر ہوا تو کیا وہ سجدہ کر کہ روحِ زمین پر نشان رہے ہیں بہتی سی بات ہے کہ وہ سجدہ کر کہ روحِ زمین پر نشان رہے ہیں کہ آپ کیسا سجدہ ہونا چاہیے ایک سجدہ تو کر جا روحِ زمین پر نشان رہے ہیں آپ کے حاضرین سامین کے لئے آپ کیا کہہ رہے ہیں سامین حاضرین کے لئے باقی دعا ہے اور دعا سے پہلے ایک بار دعا کرتے ہیں رحمت اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ مغمین اِذْ عَسَ فِيهِمْ رسولاً مِنْ اَنفِسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَقِيهِمْ بَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي بُلَالٍ مُبِينٍ مَا کَانَ مُعَمَّنُ الْعَبَاءَ اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاکِنْ رَسُولَ اللَّهِ مَخَاتَمًا نَبِيِّينَ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ الشَّيْءٍ عَلِيمًا مَا قَالَ اللَّهَمَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِمَ سَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُوا وَبَارِكُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّعْدِ وَالْمِعْنَادِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ دَافِعِ الْبَلَاءِ وَالْبَاءِ وَالْقَهْفِ وَالْمَرْضِ وَالْأَلَمِ اسمه مكتوب مرفوع مسوح مرفوش في اللوح والقلم سيد العاب والعجم جسمه مقدس مُحَثَّر مُطَهَر مُنَوَّر في الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ شَمْسِ الدُّعَاءِ بَقْرِ الدُّجَاءَ صُدْرِ الْعُلَى نُورِ الْهُدَى قَافِ الْمَرَاءِ مِصْبَاحِ الظَّلَمِ جَمِيلِ الشِّيَمْ شَفِيعِ الْأُمَمِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَاللَّهُ حَاسِمُهُ وَجِبْرِيلُ قَادِمُهُ وَالْقُرَاءُ مَلْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفْرُهُ وَسِدْرَةٌ مُنْتَحَا مَقَامُهُ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُهُ وَقْسُودُهُ وَالْمَقْسُودُ مَعْجُودُهُ سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذربين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راهة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين لسباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين عوشنا 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 يا رسول الساقلين صلى الله عليه وسلم اغسنی یا حبیبی اغسنی یا حبیبی اغسنی یا حبیبی صلى الله عليه وسلم سید الساقلین روی الحرمین امام القبلتین وسینة نعفدارہ صاحب قابط حسین محبوب رب المشرقین والمغربین جبد الحسن والحسین مولانا ومول الساقلین اب القاسم محمد ابن سیدنا حب اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاہ خون بنور جمالهی بلا بلولا بکمالہی کشف الدجا بجمالہی حسنت جمی وخصالہی سنو علیہ وآلہی 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 وصنم تسریح قبعا صلی اللہ علیہ وسلم